اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے خدا کے غلام ہو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے آگے آپ کا عمل اس بنیاد پر کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو اللہ اس کو قبول کر لے گا عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا آپ نے عمل کی بیس یہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا اللہ کی غلامی ربودیت بس اس سے اگر رائے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے عمل بھی متضاد ہو رہا ہے آپ احتیاطوں پر عمل اس لیے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے اس کے بعد نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ہم نے اس لیے عمل کیا ہی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہو نقصان کس کے ہاتھ میں ہے نفع نقصان تو مسلمان کو تو ویسی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے آپ پیسہ کمانے کی کوشش اس لیے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے حلال کمانا عبادت ہے مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا تو مقصد تھوڑی ہے مقصد تو اللہ کی غلام ہی تھا ہم نے کر لی بھائی خامخہ کی ڈپریشن خامخہ کی ٹینشن لوگوں نے لی بھی ہے یار اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو ہم کر رہے ہیں پھر بھی نتیجہ تو نکلنے رہا ہے تو بھئی تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا تھا نا اس کر لیا سواب مل گیا پتلی گلی سے نکلو